دوستو جوڑوں کی سمجھ سے آج کے سمجھے میں بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے اور کئی لوگوں کو سروائکل اورکھا ہے کئیوں کی کمر درد کرتی ہے کئیوں کو شیٹکاپین ہے کئیوں کو گھٹیا ہے کئیوں کو پتہ ہی لگتا کہ ان کو کونسی ایسی جوڑوں کی بماری ہے کئیوں کو سورائسس کے بعد جوڑ سوجنے لگ جاتے ہیں کئیوں کی سروائکل ہونے کے بعد سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے تو یہ عام جیسی باتیں ہوگی ہیں تو آپ جلدی سے ہمیں سبسکرائب کرنے ریٹکلر کا بٹن دوا کر نوٹی کوئیشن آن کر لیں تاکہ میں آپ کو ایسا اپائیب تاس ہوں جو بلکل گریلو آسان پائیا اور کوئی نقصان نہیں ہے تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے یہ ان کے لیے اس خاص کر کے انفرمیشن ہے جن کو ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے جوڑوں کے لیے ان کا درد کس بماری کی وجہ سے ہو رہا تھا اور وہ انٹیبیٹک سٹیرٹ اور درد کی گولیاں ہی کھا رہے ہیں جو اس کا علاج ہی نہیں ہے جوڑوں کی درد والی بماری کا کیونکہ درد کی گولیاں اگر کوئی گر جائے وہ بھی آپ کے والی دوائی کھا سکتا ہے اسی لیے جوڑوں کی بماریاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کے سوچتا ہے کہ وہ بڑے ڈاکٹر سے دوائی لے آیا اب وہ ٹھیک ہوئے گا اور بڑے بڑے ہاؤسپٹل میں اس کی دوائی درد والی گولی ہی آتی ہے جو کسی کے ایکسیجنٹ ہو جائے وہ بھی لے کر درد بند کر سکتا ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ بہت ہی سیف طریق ہے تو یہ کن کے لیے ہے جن کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ان کا جوڑوں کا درد اسر بڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اسو ان کو پوزٹو ہے جا نہیں ہے ان کی جو سی آر پی ہے وہ پوزٹو ہے جا نہیں ہے سی آر پی کتنا ہے ان کا سی بی سی یا ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہے دو لاکھ سے تو ان کے بھی درد ہوتا رہتا ہے کسی کو آرے پوزٹو ہے انہوں نے چیک ہی نہیں کروایا ابھی تک جہاں وہ ہی درد کی دوائیاں کھا رہا ہے کسی کو یہی نہیں پتا کون سی انفیکشن کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا اس نے ایکس رے نہیں نکلوائے ہیں ابھی تک گردن کے کمر کے جو اس کو شیٹکا کا پین چل رہا ہے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ اپائے ان کے لیے ہیں کہ جن کو ابھی تک کچھ نہیں پتا لگا جائے ابھی تک وہ درد کی گولیں کھا رہی ہیں یہ بہت بڑی ایفیکٹو اپائے ہیں اور یہ بینہ نقصان کے آپ کے اوپر کام کرے گا اور بہت بڑی بڑی یہ ہے پائپر لانگم پائپر لانگم کو ہم پپلی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ پپلی کے اندر سائنٹیفک رسرچ جو ایویڈنس پائے گئے ہیں کہ یہ کسی بھی سوجن کو اتار سکتا ہے چاہے وہ سوجن کینسر والی ہو تو آپ کے جوڑوں کے دردوں سروائیکل کے اندر درد ہو آپ کی کمر کے اندر درد ہو ہاتھوں کے اندر درد ہو آپ کی جو دنے کندے ہیں ان کے اندر درد ہو آپ کی ایڈی میں درد ہو سبی طرح کے جوڑوں کے درد میں یہ رامبان کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جوڑوں کے درد کو تو ختم کرتی ہی کرتی ہے جو دماغ کیوں پر اثر ہوتا ہے بماریوں کا ایسی درد والی بماریوں کا دپریشن یہ ان کو ہی امپروو کرتی ہے آپ کی نیند بڑیہ بڑھاتی ہے تو یہ ایویڈنس ہے اس کے اندر تو کرنا کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے دو سے تین چھٹکی ہے اس کا پسا ہوا چورن لے لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے پپلی گھر پہ لے آئیے اس کو پیس لیجیے مکسی کے اندر بلکل باریک بنانا بہت جروری ہے جیسے نمک حلدی جیرہ ہوتا ہے پسا ہوا اور لال مرچ ہوتی ہے پسی ہوئی تو ایسے پاودر تیار کر لینا ہے دو سے تین چھٹکی سے شروع کرنا ہے کرنا کیا ہے دو سے تین چھٹکی پپلی کا پاودر ہے وہ دودھ کے اندر رات کو چھوڑ دینا ہے ایک کپ دودھ بس ٹھیک ہے یہ ساری رات بھگو کے رکھ دینا ہے اس کو اور صبح جب آپ کھانا کھاؤ گے تو کھانا کھانے کے بعد ایک کپ دودھ کو پی لینا ہے اس کو دوبارہ گرم کرنا چاہے تو تھوڑا بہت کوسا کر سکتے ہیں زیادہ اوبالنا نہیں ہے اس کو ابلے ہوئے دودھ کے اندرے ڈال دیں تو یہ آپ کا اپائی تیار ہے تو اس کو لینے کا طریقہ صبح کھانے کے بعد ہے تو آپ ایک بار لینا شروع کریے آپ کو لگ بگ پانچے گھنٹے بعد آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور ایسے دوز آپ بڑا بھی سکتے ہیں دیرے دیرے دن میں دو بار آپ کر سکتے ہیں سب سے سیف طریقہ ہے اس سے زیادہ نہ کریں جی زیادہ بڑی ہے رہے گا سیف ایک بار ہی لیں تو یہ بہت ہی آسان اپائی ہے اور یہ ایویڈنس میں بھی ہے سائنس میں بھی ہے کیجئے جوڑوں کے درد کو انٹی انفلامیٹی ہے ٹھیک کر سکتا ہے اگر ٹیسٹ کروا کر الاج شروع کریں تو سب سے بڑی ہے نہیں تو یہ سیف رہے گا کیونکہ کئی لوگ میتھی دانہ لینے لگ جاتے ہیں ان سے اور کئی دکھتے آ جاتی ہیں تو ایسے میرے چینل پر اور بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں جیسے گٹھی آیا ہے الرجی آیا ہے دم آیا ہے پیٹ کے روگ ہے لیور کے کینسر ہے کھون کے ہڈیوں کے سبھی اوپر میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈکلر کا بٹن دعا کے سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہم ہر روج ایسی جو نئی سیف ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے لیے پہنچتی رہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ موسیقی